محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد صلی 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 اللہ علیہ وسلم خدا کے لئے ذہن بیدار فرمائیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کل بھی کچھ دکت ہوئی مجھے پہنچانے میں تو میں نے کوئی کمی نہیں کی مگر وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سمجھنے میں دکت ہوئی ہو ذہن تیار کر کے تشریف لائے کریں یہ ولایت کا موضوع آسان نہیں ہے یہ سمجھیں شاید ایسے ہے آکے بیٹھ گئے ہیں خدا جانے کتنی تگو دو کے بعد یہ منزلیں تیہ ہوتی ہیں تمہارا ولی سبحان اللہ تمہارا ولی قیامت تک کے لئے ولی اور نجات دینے والا زامن نجات اللہ ہے سبحان اللہ لیکن اللہ جب آئی لفظ آئی اللہ کی تو اتمنان ہو گیا کہ نجات ہوگی یقیناً ہوگی یقین سے بھی بڑھ کر اتمنان اور اتمنان کلی اتمنان جب کلی اتمنان ہوا تو اب فرماتا ہے کہ میں اکیلا ولی نہیں سبحان اللہ میں اکیلا نہیں میری ولایت کے بعد بالکل میری اسی ولایت میں حسبِ استعداد میرا رسول ولی ہے دوری نہیں فرماتا ہے میں نے کتنی بڑی لفظ کہی ہے حسبِ استعداد حسبِ استعداد چتنا میں ولی ہوں میں تو بزاد ولی ہوں دوری نہیں فرماتا ہے میرے لیے استعداد کی ضرورت نہیں سبحان اللہ یہ جو میرا رسول ہے اب تمہارے میرے میرے ولایت کے بعد تمہاری نجات کا زامن نجات دہندہ مالک اولا بتصرف حاکم ولی اسی اللہ کا رسول ہے جسے اللہ نے ابھی اعلان کیا ہے اس اللہ کا رسول ہے رسولوہو کس کا رسول اللہ کا رسول جیسے اللہ کے نجات کے میں اتمنان ہو گیا اب عالمین کے لیے اتمنان کا باعث ہو گیا کہ اللہ کے بعد اللہ کا جو رسول ہے کسی اور کا ہوتا تب تو مسترب ہوتے جب اللہ ہی کا رسول ہے بھیجا ہوا ہے جب بھیجا ہوا ہے تو یہ کیا ہو گیا جناب اللہ کے بعد اس کا ولی رسول دو دو ولی ہو گئے اللہ ولی اللہ کے بعد اس کا رسول ولی اس کے بعد فرمایا اب ولیوں کی جماعت ہوگی چونکہ ولایت میں قیامت تک چلنا ہے گورنی فرما رہے ہیں جان جل جل جو حضرات جس مذہب اور فکر کے تشریف رکھتے ہیں خدا کے لیے ہر آدمی اپنے اپنے مقام پر مناظرہ بلکل نہیں ہے لیکن سوچنا ہے سمجھنا ہے فکر لینی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اب رسول کے بعد کون ولی ہیں وہاں ایک آدمی ولی نہیں دو ولی نہیں کتنے ولی ہیں بارہ ولی میں نے پیچھے مجالش میں عرض کیا تھا ان بارہ کا عدد بتانا اللہ کے لیے واجب ہے مولی فرمایا ہاں ایک آدمی ہاں ایک آدمی ہاں ایک آدمی ان بیعا کی تعداد بتانا واجب نہیں ہے غور نہیں فرما رہے ہیں معلوم ہوتا ہے ان بیعا اتنے ضروری نہیں ہے جتنے یہ امام ضروری ہے ان بیعا کی تعداد نہیں کل پہتیس ان بیعا ہے قرآن پاک میں باقیوں کا نام تک ہمیں معلوم نہیں جب نامی معلوم نہیں ہے اگر تعداد بتانا مقصود تھی کم سے کم نام تو بتاتا نامی نہیں بتا نام بتانا ضروری نہیں جب ضروری نہیں ہے تو پھر ان کی تعداد بتانا ضروری نہیں ہے لیکن ان کی تعداد بتانا اللہ پر واجب و ضروری جن کی تعداد ضروری ہو بنانا کتنی ضروری ہوگا جن کی تعداد بتانا خالق کے لئے اتنا ضروری ہو گیا تو ان کا بنانا کتنا ضروری ہو گیا اب کون ہے رسول کے بعد ولی کون واللزینہ وہ لوگ ہیں وہ ہیں آمنو کل کی تقریر کا آمنو جو اول المومنین ہیں میں کیا کہوں جو امیر المومنین ہیں آمنو میں کون ہے اول اول ہیں دوسری صفت کیا ہے یقیمون الصلاة وہ نماز کو قائم کرتے ہیں ایسی نماز کرتے ہیں قائم کہ امام المتقین ہیں تو جو فرمائے اللہ کیسی نماز قائم کرتے ہیں دور نہیں فرما رہے جن کی نماز کا قیام خالق بیان فرمائے اللہ جانے وہ متقی کیسے ہوں گے میں کیا کہہ رہا کیا ہو گیا وہ کون ہے یقیمون الصلاة وہ نماز کو قائم کرتے ہیں قائم صلاة کل جملہ عرض کیا تھا صلاة کیا ہے صلاة کیا معنی انہ السلاة تنہا للفہشاء والمنکر نماز وہ ہوتی ہے السلاة وہ ہے جو تمام برائیوں اور فہشات سے روکے تم علم ہوتا ہے یہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں ان سے کوئی بھی غلطی کا تصور ہو سکتا ہی نہیں معصوم معصوم یقیمون الصلاة معصوم اس کے بعد کیا ہے وَيُوْتُونَ الزَّقَاطِ اور یہ سارے زکاة دیتے ہیں ایک اکیلہ علی نہیں یو تون جمع کی لفظیں ہیں یو تون الزَّقَاطِ یہ زکاة دیتے ہیں یہ زکاة دینا دلیل ہے کہ زکاة ہوتی ہے مستحق کے لیے آلمین میں جنہیں بھی زکاة کی ضرورت ہوگی یہ فوراں وہاں پہنچائیں گے کل میں نے جمعہ رس کیا اور وہ زکاة کیا تھی علم کیوں گھمرا کیوں رہے وہ زکاة ہے علم اب آلمین میں جہاں بھی علم کی ضرورت ہوگی یہ میرے ولی دیں گے میں نہیں غور نہیں فرما رہا ابھی بیت ابھی کلتا ہے کون دیں گے جلاب یہ ولی دیں گے یہ میری لفظ ذہن میں رہے جلاب اب علم انبیاء کو دیں گے تو کون دیں گے رسولوں کو علم دیں گے تو یہ کہ یو تون الزَّقَاط ان کی صفت ہے رسول کی نائی کیوں نہیں فرما رہے ہیں ہاں ہاں یہ دیں گے اگر صحیحہ لکھے ہوئے آئیں گے تو کون لکھیں گے تورات لکھی ہوئے آئیں گے تو یہ لکھیں گے انجیل یہ لکھیں گے زبور یہ لکھیں گے کام اللہ کہے کریں گے یہ کتاب اللہ کی ہوگی یہ لکھیں گے یو تون الزَّقَاط اور یہ زکاة دیں گے وَهُم ماشاءاللہ وَهُم راکعون اور یہ سارے راکعین ہیں راکعین سبحان اللہ راکعین کے معنی رکوع کرنے والے رکوع کے معنی دیکھیں قرآن عجیب اندار سے باتیں کرتا ہے کوئی پہلو ایسا ہوتا ہی نہیں جو چھوڑ جاتا ہو یہ راکعین ہیں راکعین کی کیا معنی ہے رکوع چونکہ رکوع سجدے اور قیام کے درمیان میں حالت وستا کا نام ہے یہ سارے راکعین ہیں عالمین اور میرے درمیان وسیلہ یہ ہی ہے یہ واسطہ وسیلہ ہے اور ان کی پہلی فرد نے ان راکعین کی پہلی فرد کو بطور نشان کہی کہ اس جماعت کا یہ پہلا جو زکاة دے رہا ہے رہو نہیں فرما رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہا ہے این رکوع کی حالت میں زکاة بھی دے رہا ہے اب جماعت امتیوں میں نہیں ڈھونڈنی یہ ولیوں کی جماعت امتیوں میں نہیں ملے گی کہاں ملے گی جس کی پہلی فرد نہیں حالت رکوع میں کیا دے دیئے زکاة دے دیئے اب الہی میں ڈھونڈیئے کہ وہ ولی وہ کول ولی ہیں اب یہ ولی کتنے ہوئے کل جہاں بات ختم ہوئی وہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اب یہ چودہ ولی اللہ دیکھیں آپ ایسی لفظ ہوتی ہے جس تصور میں میرا تصور بھی گم ہو جاتا ہے خدا گواہ آپ کیا کریں کہ اُس اللہ کے اتنے قریب ہیں کیا کریں اب دیکھیں آخر میں بھی تو انسان ہوں جنا اب تصور تو ہو سکتا ہے جہاں تصور نہ ہو اسی کو قربت کہتے ہیں تصور میں بھی نہ سکے اسے قربت کہتے ہیں اتنے قریب ہیں یہ جودہ اپنی اس ولایت مطلقہ میں اس واجب الوجود کی ولایت کے ساتھ اتنا قریب ہیں میں کیا کہہ لوں اس ولایت کے اتنا قریب ہیں اتنا قریب ہیں کہ قریب اتنا ہیں کہ جدائی نہیں ہیں فاصل نہیں آپ کیا کہہ لیں ملے ہوئے ملے 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 اتنا قریب ہیں اتنا کیا ہے اب یہ کتنے قریب ہو گئے اب تصور نہیں فرما سکتے اتنا قریب ہیں کہ ہم اب اللہ کے اس وجود اس وجود کا جو واجب الوجود ہے خدا جانے کیا ہے کیا کہا نہیں ایمان گیا نہیں تصور میں نہیں آتا تو جو فرما وہ آتا نہیں تصور میں ہاموسی کے اس وجود کے جو خدا جانے کیسا نورانی وجود ہے ہم اس وقت پر دو تھے سایا تھے ذل تھے اس کے وجود کا فیض تھے میں کیا کہہ سبحان اللہ کیا تھے فیض فیض تھے افاظہ وجود تھا کیسا تھا جیسے یوں سمجھ لو تو میں سمجھ نہیں آئے گی سرکار فرما سمجھ نہیں آئے گی کیسا تھا وہ یوں سمجھ لو ہم رب کے نور سے ایسے جدا ہوتے تھے وہ سامنے بھی نہیں ہے جدا ایسے ہوتے تھے جیسے سورج سے شوائیں جدا ہوتی ہیں کیسے جدا ہوتی ہیں شوائیں شوائیں سورج نہیں سورج شواء نہیں شواء سورج نہیں شواء شواء ہے سورج سورج ہے کل یہی جملہ کہے کہ میں ختم کیا آل محمد اللہ کے نور کی شوائیں ہیں پرتوں ہیں اللہ نہیں ہیں میں چودہ نہ ہوتی اس کی پہچان کیسے ہوتی ممکن ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا اب پہلہ اس کہہ دوں جلدی سے جب اس کی پہچان ممکن ہی نہیں ہے تو پھر معرفت ممکن ہی نہیں ہے جب تک انہیں نہ پہچان جائے جب تک ان کو نہ پہچان جائے خالق کی معرفت نام ممکن اب کل میں یہ جملہ کہہ کہ اتنے قریب ہیں لیکن یہ اللہ اور ان کے وجود کے درمیان میں تقدم زمانی نہیں آئے باشا آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تھا اور دیر کے بعد یہ بنے یہ تقدم زمانی میرے خیل میں چھوڑ دوں نہ کہا کروں آپ کے لئے بوجھ بنتی ہے لیکن جیلی درمیان میں کوئی وقت نہیں تھا ان کے وجود اور اللہ کے درمیان میں تقدم زمانی نہیں اسے تقدم ذاتی حاصل تھا تقدم ذاتی تھا زمانی نہیں تھا کیا مطلب وہ کوئی وقت نہیں نکل سکتا کہ اللہ ہو اور آل محمد نہ ہو کہ یہ ہوں اور اللہ ہو اور یہ نہ جب یہ ہیں یہ کیوں ہیں کہ اللہ ہے اللہ کم سے ہے عزل سے ہے تو یہ آل محمد بھی عزل سے ہیں یہ زمانے کی مخلوق نہیں ہیں یہ عزل سے بائس کریں عزل سے ہیں اب جب عزل سے ہیں یہ اب یہ کتنے قریب ہیں سوجو فرمائیں کتنے قریب ہیں اتنے قریب ہیں کہ یہ اول حقیقی ہیں فرمائے اول حقیقی کسے کہتے فرمائیے اول حقیقی کون ہوتے اول حقیقی وہ ہوگا جس سے پہلے کسی نے بھی اس کی توہید کو تسلیم نہ کیا ہو بہت نہیں فرمائے اول حقیقی کون ہوگا جیسے اس کی توہید کو سب سے پہلے ان سے پہلے کسی سے پہلے تسلیم ان سے پہلے تسلیم نہ کیا ان سے پہلے عبادت نہ کی ان سے پہلے معرفت حاصل نہ کی ان سے پہلے تصمیح نہ کی ان سے پہلے تحلیل نہ کی ہو جمعہ کہوں ان سے پہلے نہ اسلام ہون کا نہ ایمان ہون کا نہ عبادت ہون کی ابھی جبریل بنے نہیں ابھی جناب جبریل بنے نہیں اب جمعہ کہہ کہ آگے بڑھتے ہیں اب جب بنے نہیں تو اب یہ کیس کی شریعت پر عمل کر رہے یہ کہو لوگ ہے حقیقی اول حقیقی اور اول حقیقی کے لیے یہ کیا تھے اس وقت جب یہ اول حقیقی تھے ان سے پہلے میں نے درمیان تھوڑا چیزیں نکال دی ان سے پہلے کوئی اس ذات واجب کے قریب نہیں تھا یہ بلا فصل متصل تھے اب خالق کی طرف سے جو شہود و معرفت کا القا ہوگا جو وحی ہوگی وحی بلا واسطہ جبریل نہیں ہے جبریل تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے جو وحی ہوگی وحی بلا واسطہ ہوگی جو بھی القا ہوگا اب مجھے خدا کے لیے بتائیں عالمین میں سب سے زیادہ یہ القا و شہود کن کو آتا ہوگا اب مارے فتو شہود کن کو آتا ہوگا صرف ان چودہ کو اور ان چودہ کا مرکز کون ہوگا سرکار دو عالم مرکز سرکار دو عالم ہوگا آقا آقا اول ہوں گے یہ سارے ہوں گے شہود مارے فتو میں برابر برابر بہت جبلہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے دیکھیں میں بہت بڑی نفس کہہ کے شروع کرنا ہوں جب یہ شہود میں مارے فتو میں تسلیم میں تمام امور الہی میں آپ کون ہوں گے یہ تو اب جب یہ ہوں گے تو اب اللہ کی حقیقی خلافت الہی کے مالک فقط چودہ ہیں دوری نہیں فرما نہیں میرے خیال یہ ایسی اتنی بڑی بات پہلے گئی ہے اب اللہ کی خلافت الہی خلافت کے معنی جانس ہی نہیں جن کی جانس نہیں اللہ کی جانس نہیں اب اللہ کی جانس نہیں کے حقیقی مالک کون ہیں پہلا مالک کون ہوگا سرکار دو عالم حقیقی مالک خلافت الہی کا عالمین میں حقیقی مالک ہے بزن نہیں دے رہے ہم میں کیا کر حقیقی مالک سرکار دو عالم حقیقی مالک ان کی حقیقی مالکی یت کے بعد پھر یہ بارہ ہیں رسول کے بعد باد کی رسم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں فیدہ دے گی یہ بھی بارہ حقیقی ہیں خلیفت اللہ ہائی 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 جیسے رسول خلیفت اللہ حقیقی ہیں اسی طرح اس خلافت الہی قلیہ کے مالک اور کون ہیں یہ بارہ بھی مالک رسول بھی مالک جب یہ مالک ہے رسول مالک اصل رسول اب جتنی انبیاء آئیں گے وہ خلافت الہی کے حقیقی حقیقی نہیں رکھتے ہوں گے وہ رسول کے خلیفہ ہوں گے اللہ کے نہیں توجہ فرمائے جنا ترا ذہن بلند فرمائے خدا کے لئے اب جتنی نبی آئیں گے وہ حقیقی خلیفہ اللہ نہیں ہوں گے وہ خلیفہ اللہ تو ہوں گے لیکن پہلے کن کے خلیفہ ہوں گے رسول کے پھر ان کے ذریعے سے اگر خلیفہ ہوں گے تو اللہ کے ہوں گے لیکن حقیقی خلیفہ اللہ نہیں ہوں گے جناب آدم سرکار دو عالم کے خلیفہ ہیں زہن بلند فرمائے دیکھیں بات میں پھر دور آتا ہوں سرکار دو عالم کے جناب آدم خلیفہ ہیں خلیفہ اور رسول ہیں حقیقی خلیفہ اللہ نہیں ہے اگر حقیقی خلیفہ اللہ ہوتے تو ان کو بھی سجدے کا حکم ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوتا ان کو سجدے کا حکم نہیں ہے میں کیا کہہ رہا یہ آلین موجود تھے یا نہیں تھی اس وقت چودہ موجود ہیں یا نہیں تو ماننا پڑے گا جب یہ مالک موجود ہیں فاضل موجود ہیں تو مفضول کو کیوں سجدہ کریں مائک لس کہ آگے برنا جناب خدا کے لئے اب جناب آدم کو ان کی نیابت میں جو خلافت ملی ہے ان کو کس نے سجدہ کیا تمام ملائکہ نے ان میں کون شامل ہے جناب جبریل نے بھی سجدہ کیا جناب جبریل نے سجدہ کیا ہے یا نہیں ان کو کیا اور جناب سرکار کا جو خلیفہ ہے اور پہلا خلیفہ ہے ابھی خلیفت اللہ نہیں خلیفت اور رسول جو پہلی جماعت کا خلیفہ ہے ان کے علم کے مقابلے میں جبریل ناکام ہو گیا جن کی خلافت میں اس لیے کہ جناب آدم علیہ السلام امتی ہیں ہمارے رسول کے جتنے نبی ہیں امتی ہیں ہمارے رسول کے جب امتی ہیں تو پھر خلیفہ ہے رسول کے اللہ کے بعد میں تو جنہی بروہ رہا ہے تو معلوم ہو گیا جناب آدم علیہ السلام کیا ہیں خلیفہ رسول ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں لیکن جب اس ولایت کا اعلان ہو گیا اب ان میں خلافت کن میں ہے ایک رسول میں ایک بارہ میں اب آئے گا مسئلہ رسول کی جانشینی کا اب جانشینی کے مسئلے میں جناب آدم خلیفہ رسول جانشین رسول نہیں ہو سکتے جناب آدم علیہ السلام ہمارے رسول کے جانشین نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ جانشین رسول ہیں خلیفہ اللہ نہیں ہیں رسول کی جانشینی کے لیے پہلی شرط ہے کہ پہلے خلیفہ اللہ ہو پھر اسے جانشین رسول بلنے کی صلاحیت ہوگی بابا جب جانشین رسول نبی نہیں بن سکتے تو امتی کیسے بن سکتا اور نبی نہیں بھر بیٹھ کے سوچے جناب آدم بات سمجھ آئے اب کتنی بلند ہوگی اب رسول کی جانشینی کتنی بلند ہوگی پہلے اس جانشین کے لیے کیا ہونا چاہیے خلیفہ اللہ اب میں تاریخ نہیں دہراؤں گا کسی تاریخ میں مجھے دکھا دیں کسی امتی کو خلیفہ اللہ کہا گیا ہو میں کیا کہوں ادھر جانا نہیں اچھا جب آپ یہ کیا ہے چودہ کیا ہے یہ بارہ فرماتے ہیں نحنو خلفاء اللہ فی ارزہی نحنو خلفاء اللہ فی العالمین ہم بارہ عالمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں اور ان کے بعد خلیفت الرسول ہیں فی العالمین معلوم ہو گیا دو ہوتے ہوگئے رسول کے بعد والے کے خلیفت اللہ ہونا اور خلیفت الرسول ہونا اور وہ کن کو شرط خلیفت الرسول ہونے کی شرط یہ ہوگی کہ پہلے خلیفت اللہ ہو پھر وہ خلیفہ بنے گا پھر جانشین بنے گا میں چاہتے ہیں گناہگار کبھی بھی خلیفت اللہ نہیں ہو سکتا میں چاہتے ہیں اللہ اکبر ختم ہوگی بات اب جب یہ خلیفت اللہ کون ہے رسول رسول کے جانشین اب جتنی تمام عالمین میں جن جن کو جس چھائے کی ضرورت ہوگی کون دیں گے کون نہیں فرما رہے ہیں اب خلیفت اللہ کون ہے آپ تو دیکھیں نبی تو چند نہیں ہے نا اس وقت میں اتنا ضرور کہوں گا اگر ہیں بھی جلابِ ادریس میں ہیں جلابِ لیاس میں ہیں جلابِ عیسیٰ بھی ہیں لینگِ علی سے لبی ہوتے ہوئے بھی اچھا چلیے اب جب یہاں پہنچ کر اولیاءِ امور کی تین کسمیں ہوگی دو کسمیں ولیِ محبی ولیِ منصبی جلدی سے بات تکرین جو آگئی پھر منزل بڑھنی ہے ولیِ محبی وہ خالق کو دوست رکھتا ہے خالق اسے دوست رکھتا ہے اس دوست کو ریاضتوں سے گزرنا پڑتا ہے ماشاءاللہ میں کیا کہہ رہا یہ ولی تب ولی بنے گا جب ریاضتوں سے گزرے گا جب ریاضتوں سے گزر کر مقامِ ولایت لے گا ہم بلا جھتک کہہ دیں گے السلمانو من ناہل البیت یہ خالق سباش نے کیا کہہ رہا ہوں یہ ولایت کن کی ہے یہ ولایتیں محبی ہیں اقتصاب سے حاصل ہوئی ہیں کسبی ہے کن کی ولایت ہے جنابے کیوں چھانوش کیوں ہو جاتے ہیں جنابے سلمان فارسی کی یہ ہے ولایت ولایت محبی سلمان فارسی کی ولایت ہے ولایت قسمی قسمی ولایت ہے اس ولایت قسمی میں ایک رفع ختم وقت جب ان کی وفاق کا وقت آیا کہ اسبغ مجھے غسل نہیں دینا مجھے مدینے سے علی آئیں گے غسل دینا سلکان علی آئیں گے اب جو جنابے علی نے قدم رکھا اب سہن میں جنابے سلمان جو فات ہو گئے تھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اسلام علیکہ یا امیر المومنی جنابے علی نے فرمایا سلمان اپنے اوپر ماؤت کو تاری کر لو لیٹے فوت ہو گئے جس کی ولی محبی ایسی ہو ولی منصبی ایسی ہوگی اچھا جناب پھر ولی منصبی کے تین قسمیں عام خاص اخص سے متلق عام نبی ان کی ولایت قسمی نہیں ہوتی وحدی ہوتی ہے مگر جزوی ہوتی ہے ولایت ہوتی وحدی ہے لیکن جزوی ان کے بعد ہے ولایت خاص یہ رسولوں کے لیے ہے انہیں لازم رسولوں کے لیے ہے لیکن جزوی ولایت ولایت اخص متلق فقط ان چودہ کے لیے اللہ اخص متلق ان کے لیے فقط چودہ کے لیے توجہ فرمائیں بس اب ولیہ متلق آلمین میں کتنے ہو گئے چودہ احساس ہے جو اب بھی سو رہے ہیں کیا کریں یا نہ کریں یا نہ سو یا کریں ذرا برمتر صلوات پڑھیں اللہ سنے محمد بس شید چودہ جو ولی ہیں اب میں مضمون اب شروع کرنے لگاؤں جنا اے ہاتھ بان کر اب توجہ فرمانی ہے شید چودہ کے انوار الہیان یا ولیہ متلق ان چودہ کے انوار الہیان ان چودہ کا انوار نور الہیان یا انوار الہیان کا متلق ظہار آلمین میں نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے بچہ کہہ ان کا ان کے نور کا اظہار مطلق نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے کوئی آلم عمر کا بھی آلم عمر کا بھی انسان ان کے نور کا متحمل نہیں ہے ابھی جا کے آپ نے کتاب دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے الملاقم میں کہ ان اللہ خالہ کا اکارا رسول اللہ علیہ السلام ان اللہ خالہ کا من وجہ علی ابن ابی طالب سبین الف ملک اللہ نے علی کے چہرے کے نور سے ستر ہزار ملائکہ کو پیدا کیا ہے حالہ میں عمر کی بھی اچھا حالی ملائکی جبرا کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی ان کے انوار مطلقہ کا عالم عمر کی کوئی فرد ہو جو ارادے سے بنی ہو کون سے بنی ہو ملائکہ جتنی اس میں آتے ہیں ملائکہ 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 کسی نے نہیں دیکھا سورتی خلق تو ماسیوانی میری شکل کو میرے بغیر کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے میری حقیقی شکل کو حقیقی تو میری حقیقی شکل ہے اس کو میری علاوہ کسی نے نہ دیکھ ہی ہے نہ دیکھ سکتا ہے ہم میں اکیلا نہیں میرا پہلا بھی محمد ہے اب سمجھ آئی کہ یہ حدیث کیوں آئی ہے میرا درمیانہ بھی محمد ہے کلو محمد ہماری جو حقیقی صورت ہے ہمارے سوا کوئی دوسرا دیکھ سکتا ہی نہیں ہے میں جملہ کہتا ہوں جراب اس سرکار فرماتے کہ ہمارے نورانی قینت پر ستر ہزار ہجاب ڈالے گئے تب ہم تمہیں نظر آنے لگے غور نہیں فرما رہا ہے اب بیش کرتے بابا بیش کرتے اور فرمایا اگر فرشتے فرشتے اپنی نورانی اصلی حالت میں لوگوں کے سامنے آ جائیں لوگ اندھے ہو جائیں گے اگر ہم چودہ اصلی حالت میں فرشتوں کے سامنے آ جائیں مر جائیں گے بابا نہیں فرما رہے کیا ہو جائیں گے بات فائد جوان کیوں جائیں گے جہنم میں بوڑھے ہو جائیں گے اور جب بوڑھے ہوں گے خوشی میں جوان ہو جائیں اللہ اکبر اچھا جائیں اب یہ اپنے مرتبہ ذات میں کہیں گے یہ جانی نہیں چھوڑتا کیوں آپ کہیں گے آپ مجھے کہتے ہیں جانی نہیں چھوڑتے آپ یہ چودہ اپنے مرتبہ ذات میں اس مرتبہ ولایت کا اظہار نہیں کر سکتے کیوں یہ باتیں آسان ہیں جو میں کہہ رہا سمجھ شاید پڑی ہیں اٹھا کے لے لی ہیں یہ مرتبہ ذات میں چودہ اپنی مرتبہ ولایت کا اظہار کیوں نہیں کر سکتے میرے طرف رہے کہ خدا کے لیے چونکہ ان کا مرتبہ ولایت وہ جو ولایت کا پہلو ہے وہ ہے ہی واجب الوجود کی طرف اب سوائے اس کے کوئی جان کوئی دوسرا جان سکتا ہی نہیں جاننے کا تصور ہی نہیں چونکہ وہ پہلو کدھر ہے واجب الوجود کی طرف ٹھیک ہے اس کے بعد فرماتے یہ یہ وجود یہ شکل وصورت کیا ہے میں کیا کہوں یہ جو شکل وصورت ہے ان کا مرتبہ ولایت تو سامنے آ نہیں سکتا وہ ظہور ہو نہیں سکتا وہ تو قیامت میں ہو گا لیکن کیا ہوگا یہ شکل وصورت کیا ہے یہ جو ان کا مرتبہ اظہار ہے یہ شکل وصورت کیا ہے مرتبہ اظہار اس مرتبہ ذات کو آرز ہے حقیقی نہیں ہے آپ کیا کریں یہ جو وجود نسبی ہے وجود نسبی سمجھتے ہیں نسب مانے یہ خاندان نسب کہتے ہیں خاندان کو یہ جو وجود نسبی وجود نسبی یہ جو وجود ہے ان کا یہ ان کو آ رض ہوتا ہے جب آرز ہوتا ہے ضرورت امام جناب کے پاس موجود ہے اللہ محش مطلی صاحب فرماتے ان کا جو بشریت کا پہلو ہے یہ اہل بشر نہیں ہے یہ بشریت انہیں آرز ہوتی ہے چاہے تو اتار دیں میں کیا کہہ رہا ہائے نا جناب ان کی مرضی ہے چاہے تو اتار دیں چاہے تو پہل لیں اسی آپ سرکار فرماتے انہا نظہر یا نظہر فی کل زمان فی صورت ماشا الرحمان ہم ہر زمانے میں اس شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جو رحمان چاہتا ہے رحمان رحمان کیا کہہ رہا ہو اگر فرشتوں کا ضرورت ہوگی تو فرشتوں کی شکل میں غور نہیں فرما رہے ہیں جیسے رحمان چاہے گا ہماری شکلیں اسی طرح ہوتی چلی جائیں جب ہوتی چلی جائیں کی اب کیا نتیجہ نکلا ہیں ان کا ظاہری وجود بھی غیب میرے زیر بلند نہیں فرماتے بہت سوست ہے مجھے یہ من حیث حیث کل تمام کے تمام ظاہری وجود رکھتے ہوئے بھی غیب یہ وجود تو عارضی ہے عارض ہے کہ وجود اصلی وجود تو سامنے ہے نہیں کیا ہوگئے غیب جب علی کا یہی غیب ہے جس کے لئے قرآن میں کہا مدلل متقین اللذین یوم نون بل غیب غیب جوہری نہیں فرمائے متقین ہے ہی وہی جوہری ان کے غیب پر ایمان رکھتے غیب پر یہ غیب ہے غیب ہوتے ہوئے بھی چلتے پھلتے ہیں غیب مگر ان کا ظہور و غیب برابر استفادہ میں کمی آئے میں کیا کہہ رہا ان کا عالمین میں ظہور و غیوب مساوی استفادہ میں عالمین کے لئے کوئی کمی نہیں اس لئے ہم زیارت میں پڑھتے ہوں آمن تو بے باتن کم میں کیا کہہ رہا ہے یا نہیں جناب آپ جا کے زیارت کو پھنی آمن تو بے ظاہر کم بے باتن کم و بے سر کم ہم تمہارے باتن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں ظاہر پہ بھی ایمان رکھتے ہیں تمہارے رازو پہ بھی ایمان دو دو محرم سیدان سو قبول فرمائے چلتے چلتے رک گیا گھوڑا تو حضرت نہیں کہا مشاہلہ یہ تو میرے خالق کہنے کی بھی حاجت نہیں ہونی چاہیے یہ دن ہی ایسے ہیں جب ان کا ذکر شروع ہو جائے میرے معصوم فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی ناشے پر روتی مشاہللہ سیدان سو قبول فرمائے کل کے مسائب کو ملاتے ہوئے جملہ کہتے ہیں انجلہ کہ میرے امام نے فرمایا ابباس بی بیاں محملوں پہ بیٹھ گئیں ہر ہر چیز کے الگ روایت ہاں آقا محملوں میں بی بیاں بیٹھ گئیں تراحلو یا آلی محمد اعلان کر دو کہ وقت کوچھ ہو گیا ہے ابباس اپنی نگرانی میں اس کوچھ کا انتظام کرو جس کافلے کا منتظم ابباس ہو ابباس تلو اس کافلے کو لے کر سنکار ابباس نے فرمایا تراحلو یا آلی محمد ادھر آواز آئی ادھر سردر دروازے پر جلاب ام سلمہ کے قریب جلاب فاطمہ سغرانے کہا خدا کے لئے رو لیا کریں اس بی بی کے لئے جلاب فاطمہ سغرانے جلاب ام سلمہ کو لپٹ کے کہا نانی اممہ یہ جانے والے تو جا رہے ہیں سردر دروازے کا دروازہ ہٹا دیں جو بھی گزرتا جائے گا میں آخری سلام تو کرتی رہوں آج رکم اللہ سیدہ سو قبول فرمائے آہ ماشاءاللہ سدر دروازہ کھلا سرکار امام حسین کی سواری گزری خدا جانے بابا کو کیسے سلام کی اس کے پاس سواری گزری جلاب ابباس کی لیکن ایک آواز ہی چچا نام نے لکھا میرا شہزادی مائکہ نام نہ لکھنے والا ابباس گزر گئی وہ شہزاد آیا جسے شبیح رسول کہتے خدا جب بیبی نے چاہ دیکھا کہا اہلی اکبر خدا کے لئے جلدی نہ کر ایک مرتبہ اتر کر پیشانی پہ میں بوسا دے لوں خدا جانے پھر موقع ملے نام سواریہ گزرتی آئی بیبی سلام کرتی آئی رسکہ مسائب کا جناب امی سلمہ نے رو کے کہا فاطمہ سغرہ محمل بھی آخری ہے میں کیا کہہ رہا مسائب کے بڑی امتحل سہے جب کہا نہ تیری ماں کا آخری محمل ہے اب جو بیبی کا محمل سامنے آیا تو جناب فاطمہ سغرہ کھڑی ہو گئی کہا امی خدا کے واسطے ذرا محمل کا پردہ ہٹھو میں بیمار سغرہ ایک مرتبہ تجھے دیکھ لوں اب جو ہٹا ہے نا محمل کا پردہ سترہ دن کا علی اسغر ماں کے ہاتھ ہو پہ ہے اب جب جناب فاطمہ نے سلام کیا نا نے کہا امی ایک منٹ کیلئے تو مجھے دے دے اب جو لیا اس بچے نے گلے میں بہن کے ایسی باہیں ڈالی باہیں نکلتی آج رکم اللہ سید آس قبول فرمائے باہیں نکلتی نہیں کافلہ جب رکانا اس ہاتھ میرا آقا نے فرما عباس معلوم کرو فاطمہ سغرا کے پاس ایلی اسغر ہے آنی رہا میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا امام خود آگے بڑھے جب قریب گئے میری آقا زادی نے ہاتھ بان کے کہا بابا ایسے نہ لیں ایلی اسغر آپ پہلے ہاتھ بڑھویں اگل آ جاتا ہے تو پھر بھائی مجھے جدہ گھر دیں اب روایت میں ہے کہ امام نے اب جیسے روایت رولانے کے لئے آگے ہاتھ بڑھایا ابھی علی اسغر نے پہن کے گلے سے ہاتھ نہیں نکال امام نے قریب جا کر کان میں ایک بات کہی علی اسغر نے ہاتھ نکال دی اس اب فاطمہ سغرا نے کہا بابا کیا کہا آپ نے کہ میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا فرمایا سغرا میں اتنا کہا ہے علی اسغر اگر تو مدینے میں رہ گیا تو ہرملہ کے تیر کو کون لے گا میری شہادت کی تکمیل کیسے ہوگی عجر 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 کم اللہ چلا کاف لاؤ پھر چلا کاف لاؤ خدا جانے اب جیسے روایت ہے اسی طرح بیان کرنی جب چلا کاف لاؤ ہاں ابھی چلا نہیں پھر رکا ہوا ہے چلنے کا ارادہ ہی کیا تھا سوار ہو گئے امام بھی جلاب علی اکبر جلاب عباس جلاب کاسم تمام سیار اولی محمد سوار ہو کر چلنے کا ارادہ کیا اب جو صدر دروازہ کھلا ایک سفید لباس میں ملبوس اشا کا سہارہ لے کر جو مزدور بائر آئی امام نے اتر کر فرمایا مام ملبنین آپ کیوں آئیں میں قربان نہ ہو جاؤں امی جہا اس وقت جانے کا سبب کیا ہے فرما میرا عباس کہا ہے جلاب عباس قریب فرما عباس روزہ رسول میں آئیں جب دیر ہوئی نہ میرے امام نے فرما علی اکبر پتا کرو روتے ہو علی اکبر آئے بابا عباس رو رہے اللہ جلے کیا بات ہوئی ہے اب جو امام اندر گئے دیکھا جلاب عباس رو رہے ہے ان کے ہاتھ رکھ کے فرما عباس تیرے آس رہے پہ تو بہنے جا رہی ہے مدینہ میں رو شروع کر دیا کیا سباب ہے رونے کا ابھی عباس علی نے کچھ کہا نہیں جلاب عمل بنین نے کہا مولا میں بتاتی ہوں میں نے عباس کو یہ کہا قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر میرے خیال مسائل کی بہت بڑی لفتہ ہے آپ کو آتی ہے یہ لفتہ قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرو میں حسین سے وفا کروں گا حضر رکول اللہ سیدہ سے قبول فرمائے میں حسین سے وفا کروں گا جب اتنا کہا نہ وفا کروں گا میرے امام نے فرما یہ وفا ہم جواب دیتے ہمیشہ کے لئے بس آ گیا زہرہ کا بیٹا کربلا میں آج میرے امام نے خیام لگوائے فرمایا ابباس جی آقا علی اکبر جی بابا وہ سامنے بنی اسد کے لوگ ہیں وہ کریا ہے ماشاءاللہ یہ کوئی مسائب ایسا نہیں ہوتا جو آپ نہ جانتے ہوں پہلے سے بنی اسد کہ تمہیں زہرہ کا بیٹا حسین بلاتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں علی کا بیٹا نہیں کہا اللہ اکبر زہرہ کا بیٹا زہرہ کا بیٹا حسین بلاتا ہے اب جب یہ دونوں چلے نہ جا کے انہیں سلام کیا جا کے کہا بنی اسد کے لوگوں تمہیں زہرہ کا بیٹا حسین بلاتا ہے جب یہ کہا گھمرا گئے چونکہ جنگ سفین جب ہوئی تھی جلاب علی جنگ سفین سے پلٹ کر جب اسی کربلا کی جگہ میں آئے تو انہی بنی اسد کے لوگوں کو بلا کر میرے امام نے فرمایا تھا بنی اسد کے لوگوں ان قریب میری بیٹیاں تمہاری مہمان ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ اکبر عجل کم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے میری بیٹیاں تمہاری مہمان ہوگی اور اسی کربلا میں میرا باغ اجڑ جائے گا وہ سمجھے جناب امام حسین آئے ہیں لہذا ایک دوسرے سے کہا نام نہیں بتانا کہ اس دقا کا کیا نام ہے شای زہرہ کبیٹا چھوڑ کر چھوڑ جائے اب جب یہ سارے آئے آکے بیٹھ کے امام نے فرما مہ یکالو لہذا ارز بنی حسین کے لوگ یہیں کے رہنے والے بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے انہوں نے کہا آقا اسے نینوہ کہتے اسے نینوہ کہتے حالہ اسم اخر کوئی اور نام ہے ہاں مولا اسے آکر کہتے اور کوئی نام اسے شت الفراد کہتے اب یہ نام پوچھے جا رہے تھے ایک اور جو بزرگ اسی وقت آیا امام نے اس سے پوچھا یہ زمین کا کیا نام ہے اس نے کرب و بلا کہتے اللہ ہو میرے امام نے فرمایا یہ کرب و بلا یہ میرے نام سے منصوب ہے بتاؤ اس کی کتنی قیمت ہے انہوں نے فرمایا آقا خود ایسے لے لے فرما نہیں جناب ابراہیم نے مسخن کری دا تھا سات ہزار دینار دے کر میرے آقا نے یہ ساری کربلا کی جاگیر لے کر جناب علی اکبر کے نام ہبا کی کربلا کی زمین کا مالک جناب شبیع رسول اللہ اکبر جب یہ ہو گیا پیسے دے دیے اسد میرے امام نے فرمایا بنی اسد کے لوگ دسی والے دن یہاں ہماری شہارت ہو جائے گی ہمارے لاشوں کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کوشش کرنا کہ ہمارے لاشیں تو فرک کر دیں اس کے بعد فرمایا کہ ہماری ان قبروں پر کھیتی باڑی نہ کرنا نمبر تین دور دراز سے اگر کوئی زوار آئے انہیں ہماری قبروں کے نشان بتا دیں یہ حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے یہ علی اصغر کی آگر یہ کہ کر ان کے مردوں کو بھیجا ان کے عورتوں کو بلایا بی بی او دسوی والے دن ہماری لاشیں پڑے ہوں گے اگر تمہارے مرد ہمیں دفعن نہ کر سکیں تو انہیں غیرت دلانا کہ ان غریبوں کو دفعن کر دو ان کے بعد غربت کی انتہا ہوئی امام نے چھوٹے جائے اسی میدان میں کھیلتے ہوئے آنا ہمارے لاشیں برہنا پڑے ہوں گے ریت کی مٹھییں بھر بھر کے ہمارے لاشیں پڑھ دینا وہ ہمارے کفن کا کام دیں گی آج بھی بنی اسد کے لوگ کیا کرتے ہیں تصریح کا دن ہوتا ہے بیلچے اٹھائے ہوتے ہیں عورتے بال کھولے ہوئے ہوتی ہیں بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہتے ہیں حسین آقا ہم دفن کرنے آرہے مولا دفن کرنے کے لئے آرہے پروردگار یہ جو خاص کر بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملہ اور آجلہ تافرما جو حضرات جو جو تمنہ لے کر حاضر ہوتے انہوں نے فیض بنا فرما ہمارے شہیر آگ